بنیاد تو نہیں یا دوسری وجوہ کی بنیاد تو نہیں انسان اگر عالی ہے اور اشرف ہے اور بہتر اور بالا ہے تو اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک ذمہ دار مخلوق کی ایسے سے پیدا فرمایا ہے دنیا کی کوئی مخلوق ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار ہے تو صرف اور صرف انسان ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے انسان ذمہ دار ہے دنیا کے کسی مخلوق کو اپنے کیے کا کوئی جواب نہ یہاں دینا ہے نہ وہاں دینا ہے ہاں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اپنے کیے کا جواب یہاں بھی دینا پڑتا ہے اور وہاں بھی دینا پڑتا ہے آپ کی بکری ہے ان کا کھیت ہے بکری آپ کے کھیت کو نقصان پہنچاتے تو آپ پنچائز بٹھاتے ہیں بکری والے پر غلطی بکری نے کی ہے بکری والے پر آپ نقصان بیل نے کیا ہے تو بیل پر یہ پائی آر ترس کروائیے بیل والے پر آپ کیوں آنکھ دکھا رہے ہیں اس پر کیوں غصہ اتار رہے ہیں کہیں گے جنابِ حالی غلطی بیل کی نہیں ہے غلطی بکری کی نہیں ہے غلطی بکری والے کی ہے کہ تم نے اپنی بکری کا کھوٹا ٹھوک کر کیوں نہیں رکھا تم نے اپنے بیل کو پانک کر کیوں نہیں رکھا پتا چلا کہ غلب انسان ذمہ دار ہے انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس پر اللہ نے ذمہ داری کا بوجھ رکھا ایک شیر انسان کو پھاٹ ڈالتا ہے چیتا انسان کو چیر دیتا ہے مگر دنیا کے کسی عدالت میں کسی شیر پر ایف آئی آر درج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن انسان اگر کسی کو آنکھ دکھا دے تو مانحانی کا کیس ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ذمہ دار انسان ہے انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق ذمہ دار ہے اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے تو آخر وہ ذمہ داریاں ہیں کیا وہ ذمہ داریاں کئی طرح کی ایک وہ ہے جو اللہ نے اللہ اور بندے کے درمیان ہے جس کو آپ کتاب کی خوبصورت زبان میں حق اللہ نے دوسری وہ ذمہ داری ہے جو دو بندوں کے درمیان ہے جس کو آپ حقوق العباد کا نام دے سکتے ہیں اگر نماز پڑھنا ضروری ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے روزہ رکھنا اگر ضروری ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ مسکرہ کر ملنا بھی ضروری ہے اگر روزہ حج و زکاة ضروری ہے تو غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں مجبوروں کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے حضرات پڑھنا اللہ ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کہاں قبع کرتا ہے مگر تب ہی خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کہاں قبع کرنے کے ساتھ اللہ کے بندوں کا بھی نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجرت پرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو بہت سے مسلمانوں نے بھی حجرت کی اور مدینہ شریف تشریف لے آئے جب یہ مہاجرین آئے تو جو حجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے اور مدینہ شریف میں جو مسلمان تھے انہوں نے اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کی تھی دین کی بڑی مدد کی تھی اس لئے اللہ نے عزت کے طور پر ان کا لقب رکھا انسار مدد کرنے والے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے لوگ یہ مہاجرین وہ انسار جب حجرت ہوئی حجرت مدینہ تو بہت سے مہاجرین اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ شریف جانے لیں مکہ والوں نے راستہ روکا کہ نہیں جانے دیں گے مہاجرین نے کہا حصہ نہ کرو چراغ جہاں رہتا ہے پروانے وہی رہتے ہیں چراغ مکہ میں تھا تو پروانہ یہاں تھا اور چراغ مدینہ جا چکا ہے تو پروانوں کبھی وہاں جانے دو گھر لینا ہے لے لو کاروبار لینا ہے لے لو بلاخر ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی اور مدینہ شریف تشریف لے گئے یہ دو چار کی تعداد میں نہ تھے اور کار بھی تعداد میں تھے سہیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے جب یہ لوگ مدینہ شریف پہنچے ایک بڑا مسئلہ کھا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اتنے لوگوں کو مدینہ شریف میں رکھا کھا کہاں پس آیا جائے ان کے کھانے پینے کی ضروریات ہے رہنے سہنے کا معاملہ ہے اتنے لوگوں کو کہاں رکھا جائے مگر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو جو عقل عطا فرماتا ہے دنیا کے سارے عقل مندوں کی عقلوں کے ترازو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور تنہا پیغمبر کی عقل کو ایک پلے پر رکھا جائے ساری دنیا کے عقل مندوں کی عقلوں پر تنہا پیغمبر کی عقل بھاری پڑ جائے گی نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مشکل مسئلہ کا حل بڑی آسانی کے ساتھ دکھا آپ نے انسار سے فرمایا بیٹھو مہاجرین سے کہا بیٹھو اور پھر آپ سے محبت پر حضور نے خطاب فرمایا عیسار پر دوسرے کے دکھ درد سمجھنے پر حضور کا خطاب ہوا ایسا خطاب کہ لفظ لفظ لوگوں کے دلوں میں اتڑتا چلا گیا اور پھر سرکار نے رشتہ مواقعات بھائی چارگی کا رشتہ کہا سنو آج سے فلا فلا کا بھائی ہے فلا فلا کا بھائی ہے سیکڑوں لوگوں کو حضور نے سیکڑوں مہاجروں کو حضور نے سیکڑ انسار کا بھائی بنا کر بنا دیا اور سارا مسئلہ پل بھر میں حل ہو گیا ہر انساری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے کر اپنے گھر میں سٹ کر دیا ہے حضرات اگرامی الگ سے اضافی طور پر کوئی پریشانی نہ آئی اسی موقع پر سرکار اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو دردہ کا بھائی سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے ایران کے رہنے والے تھے بڑی لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ مدینہ شریف میں کسی یہودی کے ہاں غلام تھے سرکار کے آنے کی خبر ملی ہے تمہوں نے توریت وغیرہ میں آخری پیغمبر کی نشانیاں پورڈک کی تھی ان نشانیوں پر سرکار کو پرکھا اور پھر دل نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ ہلا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع پر سرکار نے حضرت سلمان فارسی کو ابو دردہ کا بھائی بنایا ابو دردہ انساری نے اپنے بھائی سلمان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لیا کہا بھائی سنو اللہ کے رسول نے تجھ کو میرا بھائی بنا دیا آؤ زمین بھاٹھ لو آؤ جائداد بھاٹھ لو آؤ کاروبار بھاٹھ لو دو حقیقی بھائیوں کے درمیان جو محبت نہیں ہوتی ہے وہ محبت میرے پیغمبر نے ایک انساری اور ایک مہاجر کے درمیان قائم حضرت سلمان فارسی ابو دردہ کے گھر گئے تو بخاری کے افاظ ہے وراء امت دردہ تو سلمان فارسی کے نظر ابو دردہ کی بیوی جن کو امہ دردہ کہا جاتا تھا امہ دردہ پر پڑی یہ سن ایک ہیری کا واقعہ ہے پردہ کا حکم سندو ہیجری کی تو انہوں نے دیکھا متبذل بال ان کے بکھرے تھے کپڑے پھڑے پرانے تھے مینی کچائلی گندی اپنے گھر کے دروازے پر حضرت ابو دردہ انساری کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی جب انہوں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو حضرت سلمان سے رہا نہ گیا انہوں نے پوچھا اے میرے بھائی کی بیوی یہ تیرا کیا حال ہے تو ایک شادی شدہ عورت ہے اور شادی شدہ عورت کو ٹھیک ٹھاک سے رہنا چاہیے شاہستگی کے ساتھ رہنا چاہیے اس طرح رہنا چاہیے کہ شاہور اس کا دیکھے تخش ہو جائے تو ایک شادی شدہ عورت ہے تیرے بالوں میں کنگا نہیں ہے آنکھوں میں کاجل نہیں ہے تیرے کپڑے گندے ہیں مہلے پھٹے پرانے ہیں بات کیا ہے تو شادی شدہ ہونے کے بعد لی تیری حالت کیوں ہے تو دبے لفظوں میں حضرت ابو دردہ کی بیوی ام دردہ نے اپنے شاہر ابو دردہ کی شدہ انہوں نے کہا کیا بتاؤں اے سلمان یہ تیرے بھائی ہیں ابو دردہ ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ رات رات ہر نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں اور سالوں بھر دل میں روزہ رکھتے ہیں گھر میں کھانا ہے کی نہیں پانی پھائے کی نہیں کپڑے ہیں کی نہیں بچوں کے کیا ضروریات ہیں بیوی کے کیا حاجات ہیں ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں رات میں نفلی نماز پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا تو ذرا بتاؤ تم ہی سہی جب شوہر کو بیوی سے کوئی مطلب اور تعلق نہ ہو تو آخر وہ بیوی اچھا کپڑا کیوں پہنے اپنے بالوں میں کنگھا کیوں ڈالے اپنے آنکھوں میں سرما کیوں لگائے یہی وجہ ہے کہ تم دیکھ رہے میری یہ حالت ہے حضرت سلمان نے اشارے میں ان کے کہنے جانے والی باتوں کو سمجھا کہا بہن ٹھہرو رات ہوئی اشار کی نماز سلمان فارسی اور ابو دردہ نے پڑھی تو اس کے بعد کھانا کھایا اور حضرت سلمان فارسی نے ابو دردہ سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو سہی تنسوس تمہارا بستر کہاں لگتا ہے ابو دردہ نے کہاں یہی میرا بستر لگتا ہے سلمان فارسی فرماتے ہیں اسی کے بغل میں میرا بستر لگتا ہے الگ نہ لگتا ہے اسی کے بغل میں میرا بستر لگتا ہے حجد کا وقت فجر سے پہلے تو حضرت سلمان نے کہا پانی لاؤ تم بھی وضو کرو اور میں بھی وضو کرتا ہوں پھر دونوں بھائیوں نے تحجد کی نماز پڑھی پھر فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے ابو دردہ کو ایک نسیت کیا بخاری کلباد سنو ابو دردہ تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے خدا کا بھی حق ہے یہ کیا انصاب ہے کہ تُو خدا کا حق ادا کرتا ہے اور خدا کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے سنو اللہ تعالیٰ تم سے تب تب کہ راضی نہ ہوگا جب تک کہ خدا کے حقوق کے ادا کی کسا سال تم خدا کے بندوں کا بھی آگیا سلمان فارسی نے ابو دردہ کو یہ نصیحات کی صبح ہوئی ابو دردہ خصے میں کلملائے ہوئے تھے دوڑے دوڑے سرکار کے دربار میں گئے ارز کیا یا رسول اللہ کیسے آدمی کو آپ نے بھائی بنا دیا ہے میرے ہی گھر میں رہ کے مجھ پہ حکومت کرتا راہ سلمان نے مجھ کو نماز سے رکا ہے رکو سجدہ سے رکا ہے قرآن پڑھنے سے رکا ہے سرکار نے فرمایا اپنے بھائی سلمان کو بھلاو جب سلمان دوڑے دوڑے گئے ارز کیا یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی ہے کیا طلبی ہوئی سرکار نے فرمایا میری عدالت میں تمہارے بھائی ابو دردہ نے مقدمہ کیا ہے کہ راہ تم نے ابو دردہ کو نماز سے رکا ہے سجدے سے رکا ہے سلمان پارسی نے ارز کیا یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں ان کے گھڑ گیا تو ان کی بیوی کی خراب حالت دے کر میں نے ان سے وجہ دریاف کی ان کی بیوی نے کہا کہ سلمان میرے شوہر ہے ابو دردہ یہ رات رات بار نماز پڑھتے ہیں دن میں روزہ لگتے ہیں گھر سے کوئی مطلب نہیں ہے تو یا رسول اللہ میں نے اپنے بھائی ابو دردہ کو سمجھایا ہے کہ جہاں تم خدا کا حق عدا کرتے ہو وہیں خدا کے بندوں کا بھی حق عدا کرو سرکار نے پرمایا ابو دردہ جائیے تمہارے بھائی سلمان نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے اللہ دب تک کہ تم سے راضی نہ ہوگا جب تک کہ خدا کا حق عدا کر ساتھ ساتھ خدا کے بندوں کا بھی حق عدا کرتے ہو حزیز و دوستو اور پیارے بھائیو آپ استمہیدی گفتگو میں اپنی زندگی کا جائزہ لے اپنے آپ کا جائزہ لے بعد ہم میں وہ ہے جو خدا کہاں قضا کرتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں حج تو کرتے ہیں زکاہ تو دیتے ہیں مگر اپنے بھائی پڑوسی کی زمین بھی ہڑپ کر لیتے ہیں در اپنی زندگی کا جائزہ لے ہم غیبت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں چگل خوری کرتے ہیں خدا کہاں قضا کر رہے ہیں خدا کے بندوں کہاں قضا نہیں کر رہے ہیں یاد رکھئے وہ بندہ اللہ کے دربار میں سرکرو نہیں ہو سکتا جو خدا کا حق تو ادا کرتا رہے اور خدا کے بندوں کا حق مارتا رہے یاد رکھئے جو لوگ خدا کے بندوں کا حق ماریں گے قیامت کے دن ایک ایک حق وصول کیا جائے گا یہ حدیث ہمیں آنکھ کھول رہی ہے بتا رہی ہے لوگوں تم پہ لازم ہے کہ تم خدا کا بھی حق ادا کرو اور خدا کے بندوں کا بھی حق ادا کرو تم خدا کے لئے نماز بھی پڑھو اور اپنے غریبوں کا بھی خیال لکھو اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال لکھو آج بہت سے لوگ مدرسہ میں جا کر کے اتنی لمبی رسید کٹواتے ہیں پانچ ہزار کا ان کی غریب بہن ہے مجمور ہے بچاری آپ اس کو زکاة نہیں دیتے وہ کہاں نے پرمایا ہے کہ سب سے پہلے زکاة اپنے غریب رشتہ داروں کو دو سب سے پہلے دو فائدہ سلہ رحمی بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ بھاری زکاة بھی ادا ہو جائے گی اگر تم اگر وہ غیرت کی وجہ سے زکاة کے نام پر تمہارا پیسہ لینا نہیں جاتی تو وہ کہاں فرماتے ہیں نام بدل دو یہ نہ کہاں کہ زکاة کی رقم ہے یہ کہاں کہ ایدی کی طور پر تجھے دے رہا ہوں زکاة بھی ادا ہو جائے گی سلہ رحمی بھی ہو جائے گی اللہ کا حق بھی ادا ہو جائے گا بندوں کا حق ہوتا بھو جائے موسیقی